کرب ٹولے کے خلاف اگر ایک شخص آنسٹ کھڑا ہے وہ ہے عمرال خان اور اس کی رہائی کے لیے اور ملک کے پچیس کروڑ عوام کو ان کے حقوق دلانے کے لیے جو شخص نکلے گا اس جلسے کے لیے وہ ایک جہاد ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے کہ حق کی آواز بلند کرنا یہ بھی کلمہ حق کی آواز بلند کرنا جس کو کہتے ہیں نا کہ ظالم اور جابر حکمران کے سامنے سچ بولنا اور حق بات کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں امار اور اس وقت موجود ہوں اسلامباد ہائی کورٹ میں آپ کو اہم خبر سے باخبر کروں کہ آج ایک اہم کیس کی سمات ہوئی جسٹس بابور صاحب کی عدالت میں اور یہ کیس تھا پی ٹی آئی ورسس فریڈیشن آف پاکستان پی ٹی آئی کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے چھے جولائی ترنول میں جلسے کرنے کی اجازت مل چکی ہے این او سی جاری ہو چکا ہے اور یہاں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں اور پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں وہ آپ جو ہیں مترک ہوں گے ترنول اسلامباد سے تھوڑا دور ہے چھے تاریخ کو چھے جولائی کو بروز ہفتہ انشاءاللہ ہم بہت بڑا اجتماع جلسہ کرنے جا رہے ہیں ترنول چوک کے اوپر اور یہ اسامباد کا تاریخی جلسہ ہوگا جس میں انشاءاللہ امنان خان کی رہائی اور جو اقتصادی دہشتگردی کی ہے موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت نے اور جس انداز سے انہوں نے لوگوں کے اوپر جینا حرام کر دیا ہے اور لوگوں کے کھانے پینے پہ جس طرح کی ٹیکسز لگا دیئے ہیں جس طرح عام آدمی کے جو بلز ہیں وہ ان کی کنٹرول سے ان کی برداشت سے باہر ہو گئے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ ہمارا لاحمل بھی آئے گا ہم بھرپور احتجاج بھی ہوگا اور جلسہ بھی ہوگا انشاءاللہ آج ہمیں وہ پرمیشن مل گئی ہے حالانکہ ڈی سی کی اتنی بڑی بدنیتی ہے چھبیس تاریخ کو ہماری میٹنگ ہوئی چھبیس کو اس نے کہا جی کوٹ کا آرڈر جو ہی ملے گا میں انہوں سے جاری کر دوں گا اور اس کے بعد اس نے کیاس چھبیس سے لے کر کل تک کم سے کم بیس مرتبہ ٹیلی فونک رابطہ اس سے ڈیریکٹ رابطہ لیگل نوٹس اس کے پی ایس سے رابطہ ہم نے کیا ہے مگر اس کے باوجود اس نے کہا جی میں عدالت میں جواب دوں گا اور وہ جواب اگر اس نے دینا تھا اور آج آپ کے سامنے ہمارے پاس تیاری کے لیے اس کی بدنیتی میں نے بتائی ہے جج کو تیاری کے لیے ہمارے پاس صرف ایک دن رہ گیا ہے ایک دن only one day اور آج ہمیں یہ نسی اور کل کی تاریخ کا نسی ہے اور کل کی تاریخ کا تھا ہمیں کل ہی بتا دیتا اور دے دیتا اس کا ہمارے پاس میسج ہے اس نے کہا جی میں جواب دوں گا اور جواب تو عدالت میں پھر بحث کے لیے ہوتا ہے کہ کیس چلانے کے لیے یہ ساری بیمانی اور بدماشیوں کے باوجود انشاءاللہ بھرپور جلسہ ہوگا میں پورے پاکستان کی عوام سے اسام آباد کی بالخصوص اور پنڈی کی بالخصوص عوام سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس میں بھرپور شرکت کریں اور اس بات کا یقینی بنائیں کہ ہم اس کٹ پتلی حکومت کو اپنے گھروں میں بھیج کے دم لیں پاکستان میں پاکستانیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جہاد کر رہے ہیں اس وقت عمران خان مجاہد اول ہے وہ اس وقت اس لیے کھڑا ہے کہ پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ کر سکے ساری کرپ لیڈرشپ جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے پی ڈی ایم ون کی صورت ہو یا اس پی ڈی ایم ٹو کی صورت ہو جن کے دبائی میں پراپرٹیز ہیں جس میں ایون فی ڈپارٹمنٹ میں پراپرٹیز ہیں لندن میں جس کی سرے محل نکلتے ہیں اور جو اس آگڈار کے صورت میں جو ان کے بیٹو کے اور ان کے ہاں جو پراپرٹیز ہیں یہ سارا کرپ ٹولہ جو انوار کاکڑ اور یہ موسن نکوی اور یہ سارے ملکے جو گندم سکنڈل میں پیسے کھا گئے ہیں ان کرپ ٹولے کے خلاف اگر ایک شخص آنسٹ کھڑا ہے وہ ہے عمرال خان اور اس کی رہائی کے لیے اور ملک کے پچیس کروڑ عوام کو ان کے حقوق دلانے کے لیے جو شخص نکلے گا اس جلسے کے لیے وہ ایک جہاد ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے کہ حق کی آواز بلند کرنا یہ بھی کلمہ حق کی آواز بلند کرنا جس کو کہتے ہیں نا کہ ظالم اور جابر حکمران کے سامنے سچ بولنا اور حق بات کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے جو انٹریفیرنس کرتے ہیں ہماری ریڈرشپ کی جو ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں آڈیو ٹیپ کرتے ہیں اور ہمیں ملنے نہیں دیتے اور جو ہماری ایس او پی ہیں اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور ہمارے لیے ڈیفکلٹیز پیدا کر رہے ہیں ان کا جو کہ انٹریفیرنس ایجنسیز کا آئی ایس ای کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہاں کرنل اور میجر بیٹھ کے جیل آتھارٹیز کو ڈیریکٹ کریں یا وہاں انٹریفیرنس کریں اس حوالے سے آپ کو بتا ہے کہ کل افجیکشنز ریموو ہو گئے تھے آج ریڈ پرٹیشن لگی تھی الحمدللہ وہ ریڈ پرٹیشن ہماری ایڈویٹ ہوگی ہے اور نیکسٹ ویک کے لیے انہوں نے ریپورٹ طلب کر لی ہے ججل صاحب نے چیف جسٹ صاحب کے پاس کے استعاق ہم امید رکھتے ہیں کہ اب بھی کم سے کم آئی ایس ای کا جو کام ہے ایکچول کام ہے کہ وہ جائیں انٹریفیرنس کریں سیکیورٹی کو دیکھیں ملک کی نظریاتی سرحتوں کا تحفظ کریں اور ہمارے ملک میں دشتگردی کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ انٹریفیرنس ریپورٹ سے نہ کہ جیل سپریڈنٹ کے پاس بیٹھ کے صرف یہ چیک کریں کہ عمران خان کس سے مل رہا ہے کیا بات کر رہا ہے اور کس کے پاس نہیں مل رہا اور کس کو ملنا چاہیے اور کس کو نہیں ملنا چاہیے